مجھے سینیٹر غوث نیازی صاحب کی طرف جانے دیجئے گا سینیٹر صاحب ہر سال ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کو پانی پانی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں شہری عذاب میں آ جاتے ہیں اور مونسون کی بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو دریاؤں کے عرض گرد جو آبادیاں ہیں جو گاؤں ہیں جو علاقے ہیں وہ بھی زیرے آب آ جاتے ہیں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چالس سال پہلے ڈیمز جو بننے تھے جو آج بن رہے ہیں وہ نہیں بن جانے چاہیے تھے کیونکہ پی ایم ایل این تو ہمیشہ اپنے انفرسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی فخر محسوس کرتی ہے تو انفرسٹرکچر میں جو ڈیمز بنانا تھے کچھ ڈیمز کے اوپر پلٹیکل ریزیویشنز ہیں ان کو ختم کرنا تھی پلٹیکل کنسنسز کرنا تھا کیا پی ایم ایل این کو یہ بھی نہیں کر لینا چاہیے تھا اپنے دور میں بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ یہ جہاں تک ڈیمز کی بات ہے تو ہمارے دور میں جو ڈیمز کی بھی پلانے کی گئی اور اس کے لیے محمد نام اور دوسرے کیا نام ڈیمز کے لیے ہم نے ایک سو بیس عرب کی زمین خریدی ہے اور پھر پلانے تو ہمارے شروع تھی اور ہم نے ابھی شروع کرنا تھا اور مسئلہ یہ ہے جو ڈیم کے لیے جو فانڈ آلوی بینک نے جو لون دینا ہے اس کے راستے میں جو ہے وہ انڈیا آ رہے آیا ہے اور انڈیا کہتا ہے کہ جی یہ جو کچھ حصہ ڈیم کا کیونکہ اس کے محمد ڈیم کے ساتھ دوسرا کیا دوسرا جو ہے باشا ڈیم باشا ڈیم کے کچھ حیریاں گل گل دستان میں آتا ہے تو اسے انڈیا نے وارڈ بنک کہا ہے کہ یہ جس پوری ٹیرٹری ہے تو آدھر کو فنڈنگ نہ کریں تو وہ فنڈنگ رکی ہوئی ہے جب وہ فنڈنگ ہو جائے گی تو انشاءاللہ شروع جو گیا لیکن اس کے لیے ایک سو بیس ارب روپے کی زمین ہم نے ہمارے دور میں خریدی گئی اور یہ جو دس ارب روپےہ عمران خان نے کٹھا کیا یا جو چیف جیسی صاحب پاکستان کی جو سے پاکستان نے کٹھا کیا وہ ابھی تک وہ کہاں گیا مجھے اس کے علم نہیں ہے لیکن آن گرونت ہم نے اس پر جگہ کری دی اور جہاں تک کراچی کے تعلق ہے کراچی میں تو پھر وہ بارشیں ہوئی ہیں اس میں چھوٹے ڈیم تو وہاں بننے چاہیے تھے اور اس میں یہ کیونکہ آہ سبائی گومت کا پراؤگیٹیو ہے تو وہاں کو یہ کرنا چاہیے تھا لیکن ایک اس پر کراچی میں شیاسی پوائنس قرد بہت کی جاتی ہے لیکن پریکٹی کاری جو ہے وہ بہت کم ہی کام ہوتا ہے اس میں ابھی دیکھیں پیچھے دو مینے کچرا 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 کرتے رہے لیکن آن گرونت پھر انہوں نے پھوج کو بلائے اور ایفٹر 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 یو آئے اس نے آنکہ کوئی نالے صاحب کیا پتہ نہیں اب نالے صاحب کنے کے باوجود جب کراچی کے ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دریاز سندھ بلکہ دریاز پورے دریاز بے رہے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں ہے اصل میں پھلانے کے بھی کچھ کمی ہے اور تمام شیاسی پارٹی کو ایک پیج پر آکے کراچی کے مسائل کا حد تلاش کرنا ہوگا اور کچھ آہ ورڈ بینک بھی مداد کرنا چاہتا ہے بڑے شہروں کے لیے اس کے لیے بھی لیکن کنسل سے جوڑ کرنا ہوگا یہاں ہم نے پیچھے دو مینے دیکھا ہے کہ حکومت اور وہاں کی صوبائی حکومت جو ہے وفاک کی حکومت صوبائی حکومت اور اس میں شیاسی پارٹی تو کی گئی لیکن آن گروہ کام نہیں ہوا تو سب سر جوڑ کر بیٹھیں اور کراچی کے حالات جو ہیں اس سے پھر دکھلیں کا طریقہ سوچیں تو تب یہ جو بات ممکن ہو سکتی جی انشاءاللہ اور سے بلدیار کا جو نظام ہے وہ کراچی کو وہ اسی وقت پر بھی رو رہا تھا تو مجھے کام کریں نہیں دیے گیا اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے جو یہ سارے پرنگ پاس ہوئی ہے حکومت بینے ہیں حکومت جو اپنے ہیں جو فند ہیں جو حکومت ہیں وہ آگے ٹرانسمنٹ نہیں کی بلدیار کو جس کے وجہ سے یہ چھوٹے باتے کام ناجم کی صفحہ یہ بلدیار کا کام ہوتا ہے تو وہ سی مکرہ وہ سی مکرہ جو سابق میر تھے وہ اس حقیقت تھے کہ مجھے فند نہیں دی گئے اور یہ سارے صوبوں میں ایسی بات ہے پنجاب دیکھ لیں شیفی کے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں تو آتے ہی حکومت نے جو ہے بلدیار کے جو 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 ادارت ہے وہ ختم کر دی ایک قانون کے ذریعے شیفی کے میں ان کی بیعات ختم ہو چکی ہے اور بھی تک کوئی الیکشن کا شیڈول نہیں ہوا کراچی میں تیس اگرس کو آہ شیڈول یہ بیعات ختم ہو جائے کی بلدیار کی اور اس کے بعد کام الیکشن ہوں کی کوئی ابھی ڈیٹ نوست نہیں کی گئی تو یہ بے خالق صوبہ ہی تم تو کو یہ کمزوری ہے یا اس پہ آہ کیونکہ ایم پی ایس بغیرہ زیادہ دل ہوتا ہے ان کا دل ہوتا ہے کہ جترے پانچ سو ہمارے خرچوں ہوں ہونی چاہتے کہ بلدیار سینیٹر صاحب پی ایم ایلین نے بلدیار کی آہ جو سٹرینٹننگ ہے اس کے لیے کیا کیا تھا کیونکہ اٹھارویں ترمیم تو پاس کر دی پیپلز پارٹی نے اس کے بعد آپ کے پاس بھی پانچ سال تھے کہ آپ بلدیار کو اس قدر سٹرینٹن کر دیتے کہ بلدیار کے بغیر عوام ایکسپٹ ہی نہ کرتے کوئی اور سسٹم ہمارے طور میں ہم نے بلدیار کلیکشن کر رہا ہے اس میں کام بھی شروع ہوا اور پھر ہم نے جو پانچ سال گزارے آپ کو پتہ یہ ہے کہ سہارا جو ہے وہ اس میں ہم نے کرائیسل بھی گزارا تیرہ میں ہماری حکومت آئی مہی تیرہ میں ہم نے یکم جون کو تیرہ کو ہمیں ایکسپٹی دار سنبھالا پھر اسی سال دھرنے کی تیاری شروع ہو گئی اور پھر پورا سال دھرنے میں چودہ ہوں اس کے بعد ہم نے بلدیار کر رہے تو اس پینوں میں جتے ہمارے سے ہو سکتا تھا ہم نے پوری کوشش کے ساتھ آخر کے دوہزار کرو میٹر موٹر ویز بنائی بیجری کی پلان لگائے اس پسکر تو یہ تھا ٹی بی کا بھی تھا اور بہت سے کالجو سکولوں کا افتریٹ گیا سیت کے معاملے میں جو ہم نے پنجاب میں سکنڈرڈ قیم کیا وہ ابھی تک کوئی سوپر ہی قیم کر سکا ہے